بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فرحین اور آپ دیکھ رہے ہیں رکسیس کسین رکسیس کسین کے آج کی مینیوں میں ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار پیشل افانی چکن کڑاہی یہ بہت ہی کم انگریٹینٹس کے ساتھ تیار کی جاتی ہے اور بہت ہی مزیدار کڑاہی ہے باقی کڑاہیوں سے بلکل ہٹ کر اس کا فلیور ہے چلتے ہیں ریسیپی کی طرح سب سے پہلے ہم لیں گے چکن 1 کچی آئل 50 گرام مکھن 50 گرام کریم 2 کھانے کی چمچ دہی 100 گرام ٹماٹر 5 عدد لے کر بڑے سائز کے بلکل اسی طرح ان کو دو ٹکڑوں میں کٹ لینا ہے لیسن پیسٹ 1 کھانے کا چمچ اترک پیسٹ 1 کھانے کا چمچ ہرا دھنیا ہز پہ ضرورت باریک کٹا ہوا کارنیشن کے لیے ہری میرچ 6 سے 7 عدد لے کر ان کو باریک کٹ لیں کچھ ہری میرچ فرائی کرنے میں یوز کریں گے اور باقی کی کارنیشن میں یوز کریں گے مسالہ جات میں ہم لیں گے کالی میرچ ایک چائے کا چمچ نامک ایک چائے کا چمچ سپید روسٹ زیرہ پاورڈر ایک کھانے کا چمچ بس یہی مسالہ جات اس کڑھائی میں یوز ہوں گے اور بنانے کے پاڑ آپ اس کا Fenver چیک کیے گا اب ہم چلتے ہیں اس کی تیاری کی طرف اس کے لیے ہم ایک کڑھائی لے لیں گی اس میں میں آئل کر دوں گی اور اس کے بعد مکھان given دونوں کو مکس کر لوں گی خبال کروں گی بلہ کر نام پیسٹ اور ج رکسٹ کو بھی بلہ کرنا گی جہ سے ا Rais پر اچھے ساں سا Barran جبکہ اچھا سے فرائے ہو جائیں تو اسی وقت اس میں چکن کو ایڈ کرنا ہے چکن کو مکس کر دیں اور یہاں پر ہم نے چکن کو اتنا فرائے کرنا ہے کہ چکن کا کلر گولڈن ہو جائے آپ دیکھ رہے ہیں یہ چکن پر گولڈن کلر آنا شروع ہو گیا ہے اور بہت حد تک چکن دھل بھی چکا ہے لہٰذا اب میں یہاں پر اس میں ٹرماٹر ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں دے ہی شامل کروں گی ٹرماٹر اور دے ہی ایڈ کرنے کے بعد فورا ہی اس پر ڈھکن لگا کر دم دے دیں گے یہاں پر ایک ٹپ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن ویڈیو کو آخر میں انشاءاللہ تعالی شیئر کروں گی آپ ویڈیو دیکھتے رہے ہیں پندرہ منٹ کے بعد میں نے ٹھکن اتار لیا اور آپ دیکھ رہے ہیں اس میں دے ہی کا پانی مکمل طور پر خوشک ہو چکا ہے اب میں ٹرماٹر کی اوپر سے اس کا چھلکہ اتار لوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تمام ٹرماٹر کی اوپر سے چھلکہ اتار لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے نامک کالی میچ اور روسٹڈ سفید دیرہ پاورڈر اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر میں ٹرماٹروں کو پھون کے ساتھ میش کر لوں گے ٹرماٹر مکمل طور پر میش ہو چکی ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب پانی چکن کڑائی دوبارہ سے ٹرماٹر کے پانی کے ساتھ بھر گئی ہے اب ہم نے اس ٹرماٹر کے پانی کو خوش کرنا ہے اسی ٹرماٹر کے پانی میں ہمارے چکن مکمل طور پر گھل جائے گا یہاں پر ٹرماٹر کا پانی مکمل طور پر خوشک ہو گیا ہے اب اس میں میں کریم ایٹ کروں گی اور اس کو اچھے سے مکس کروں گی کریم ایٹ کرنے کے فورا ہی بار چکن کی مسالے کا کلر اقتم چینج ہو گیا ہے اور وہ کافی ٹھک لگنے لاپڑا ہے ہماری سپیشل اب پانی کڑائی بلکل ریڈی ہے اس میں اب میں دھنیاں اور ہریں میچ سے کارنشنگ کر دوں گی اور اس کو سرونگ بول میں سرف کر دوں گی بہت ہی مزیدار کڑائی ریڈی ہے آخر میں میں سپیشل اب پانی چکن کڑائی سے ریلیٹر ٹپ شیئر کروں گی اگر آپ کا چکن فرائی ہونے کے دوران زیادہ نہ گلے تو آپ ٹماٹر کو ایٹ کرنے کے بار پاندرہ منٹ تک ٹھکن لگا کر اس کا تم لگا دیں اور پاندرہ منٹ کے بار آپ ٹھکن اتاریں اور ٹماٹر کا چھلکہ اتار کر اس کو میش کر لیں اور اس کے بعد اس میں دھنی ایٹ کر لیں یہاں پر ٹماٹر کا پانی اور دھہی کا پانی دونوں اتنی مقتار میں ہوں گے کہ آپ کی چکن کو مکمل طور پر گھلا دیں گے کیونکہ کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ چکن فرائی ہونے کے بعد مکمل طور پر غلطہ نہیں ہے تو اس طریقے سے بغیر پانی ڈالے ہوئے انہیں چکن کو مکمل طور پر ٹینڈر کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے نئی ریسپی نئے ذائقے اور نئی ڈش کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے آمین موسیقی موسیقی